مراد آباد مراد آباد مراد آباد مراد آباد مراد آباد مراد آباد کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھے اُلٹے انہوں نے پولیس اور ڈاکٹروں کی ٹیم پر حملہ کر دیا سکری گلیوں میں پولیس اور ڈاکٹروں کی ٹیم فز گئی اور گلی کے گنڈوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا اچانک ہوئے حملے اور پتھراؤں میں سواستو بیبھاگ کے ڈاکٹرز اور کئی کرمچاری زخمی ہو گئے ہنسک بھیڑ نے پولیس پرشاسن کی دو گاڑیوں پر بھی پتھر مار کر توڑ ڈالا سارے شیشے پھوڑ دیے پولیس اور ڈاکٹروں کی ٹیم پر اس طرح کی گنڈا گردی ہوئی پتھراؤ ہوا تو خبر آلہ افسروں تک بھی پہنچی پولیس فورس موقع پر پہنچی پولیس نے نگرانی کے لیے ڈرون کیمرے لگائے تو دوبارہ کئی مہلائیں چھتوں پر پتھراؤ کرتی نظر آئیں اور ڈرون کیمروں میں کہہ دو ان کا ایسا دوستہ حس دیکھنے کے بعد پولیس ٹیموں نے آر ایف کے ساتھ مل کر پتھر بازوں کو حراست میں لینا شروع کر دیا پولیس نے اس ماملے میں سات مہلاؤں سمیت سترہ پتھر بازوں کو گرفتار کیا ہے ان پر مہاماری ایکٹ اور دھارہ تین سو ساتھ سمیت کئی اور دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا گیا ہے کل جو ناکھونی شیتر میں جو میڈیکل اور پولیس ٹیم پر جو ہملا ہو آتا ہوں اس کے بعد لگاتار جو اس اپراد میں جگتے ہیں ان کی گرفتاری جا پریاز کیا جا رہے ہیں اب تک کن سترہ لوگ کی گرفتاری کیا چکے ہیں جس میں ساتھ مہلا ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں جن گلیوں میں ہنسک بھیڑ نے تانڈاو کیا وہاں اپسا ناٹا ہے گلیوں میں ایٹ پتھر ہٹا دیے گئے ہیں یوپی سرکار نے اس پتھراو کانڈ کے ذمہ دار لوگوں پر ان ایسی کے تحت کاروائی کا دیش دیا ہے شرط گوتم مراد آباد آج تک آخر جاہلوں کی یہ کیسی بھیڑ ہے جو زندگی بچانے گئے ہیں انہی پر اس طرح سے حملہ کر رہے ہیں مہلائے جھنڈ کے جھنڈ لوگ ڈاکٹرز پر حملہ کر رہے ہیں آپ سنیں گے کیا مانسکتا تھے ان لوگوں کی کس طرح سے حملہ کیا تو آپ حیران رہ جائیں گے اور یہ اور کوئی نہیں ڈاکٹرز بتا رہے ہیں وہاں سے اسے کہتے ہیں جس ڈال پر بیٹھنا اسی کو کاٹنا اس سے بڑی مرکتا اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ڈاکٹر ان کی جان بچانے گئے تھے انہی پر ان جاہلوں نے پتھر برسا دیا جو پولیس والے ان کی سرکشہ میں گئے تھے کہ انہیں کورونا وائرس کا سنکرمن نہ ہونے پائے ان پولیس والوں پر ہی ان لوگوں نے حملہ کر لیا یہ حملہ کتنا بڑا تھا بھیڑ کیسے جان لینے پر آمادہ ہو گئی تھی ذرا سنیے اس پتھراؤ کانڈ میں گھائل ڈاکٹر ایس سی اگروال سی بھگوان نے ایمبلنس پہ پتھراؤ کیا اوپر سے مہیلاو نے پتھر بھائکے بس کسی طرح سے ایمبلنس کا ڈرائیور لے کے بھاگا تو میرے ساتھ ایک فارمسیس جو تھا وہ تو ایک ڈنڈا پڑا لیکن وہ اندر گھج گیا جو اس کا اسسسٹنٹ تھا ایمبلنس کا اس کو پڑے ڈنڈے لیکن وہ بھی بیٹھ گیا ایک فارمسیس چکی سیول ٹریس میں ہی تھا اپرے اپنے پر نہیں تھی تو چپ چاپ دیرے کر کے نکل گیا میں نے کوشش کری بھاگنے کے لئے میں بھاگ نہیں پایا سامنے سے بہت بڑا پتھر آکے میرے موں پہ لگا پتھراؤں میں بری طرح گھائل ڈاکٹر اگروال اور دوسرے سواست کرمیوں کو مراد آباد کے زلہ اسپتال میں بھرتی کروائے گیا ہے دیر رات آئی جی رمیت شرما کمیشنر ویرندر کمار سنگھ بھی گھائلوں کو دیکھنے زلہ اسپتال پہنچے گھٹنا میں گھائل ڈاکٹر اور سواست کرمچاری کا حال چال لینے پہنچے انہیں بھروسہ دلائیا کہ دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا دیکھے وہ نشتیت ہے جس نے جو گھٹنا سے سفر کیا ہے چوٹ چپیٹ میں آیا ہے اس کو تو سہرہ نواز ادھر ڈپلومہ فرماسیسٹ ایسوسییشن نے اس سملے پر کڑا ایتراز جتا ہے سرکار سے مانگ کی ہے کہ سواست کرمیوں کو ہات سپوٹ سینٹرز پر نہ بھیجا جائے بلکہ ٹیم کو کسی تھانے میں بٹھائے جائے ترفیو لگا ہوا ہے ترفیو جیسے حالات ہیں سیل کیے ہوئے ہیں میں علاقے سنسان ہیں وہاں سواستی بہا کے ادھر کرمچاری ادھر گھر گھر جا کر گھنٹی بجاتے ہیں لوگوں سے کرنے کے لئے کہتے ہیں تو نشت روپ سے ان کی کوئی نہیں سنے گا ہم نے اس وجہاو دیا تھا کہ ایسے چھتروں میں جہاں اس پرکار کا پینک کیستی تھی ہو رہی ہے تو وہاں ایک سمبندیت تھانے میں یا اس کا کوئی سینٹر بنا دیا جائے اب وہاں سواستی بہا کی ٹیم کو رکھا جائے اور پولیس پرشاسن کے لوگ چونکہ پولیس پرشاسن کے لوگ اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح کی ڈیوٹیز کرنے کی ہی بیٹ ہوتی ہے وہ سب یہ چیزیں کرنے میں سکشم ہوتے ہیں مراد آباد میں ہوئی ہنگسہ کی اس گھٹنا سے ڈاکٹروں میں روش ہے تو پولیس کرمی بھی گصے میں پولیس اب ان پتھر بازوں کو تلاش رہی ہے جن کی تصویریں سی سی ٹی وی کیمرو میں ایک قید ہوئی ہیں شرط گوتم مراد آباد آج تک اسے بس یہی کہا جا سکتا ہے جس پیڑ پر جس ڈال پر بیٹھو اسی ڈال کو کٹ ڈالو اور یہ صرف مراد آباد کی بات نہیں ہے اس سے پہلے اندور ہو اور انگاباد ہو الگ الگ جگوں سے سواس کرمی اوپر حملے کی خبر آئے اس بیچ بولی ووڈ کے سلمان خان سامنے آئے وہ اپنے ویڈیو کے ذریعے کچھ سمجھا رہے ہیں سمجھنے والے اگر سمجھ لے تو کلیان ہی ہوگا یہ کمال ہے ڈاکٹر آپ کی جان بچانے کے لیے آئے نرسز آپ کی جان بچانے کے لیے آئے اور آپ نے ان پر پتر برسا دیا جو کرونا سے ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے وہ ہسپیٹل سے بھاگ رہا ہے بھاگ کے جاؤ گے کہاں کس اور بھاگ رہے ہو زندگی کے اور بھاگ رہے ہو سلمان خان جیسے اب انیتا کو یہ بات کہنی پڑی ہے کیونکہ اس دیش میں کرونا کی مصیوت کے بیچ مراد آباد میں ڈاکٹر نشانے پر آئیں ان دور میں سواستے کرمیوں پر حملہ ہوا تھا صورت میں ڈاکٹر پڑوسی سے پرتاڑیت ہوئی ہے ڈاکٹروں پر حملے اور بچ سلوکی کی ایسی گھٹناوں کی لمبی سوچی بن چکی ہے جو نہ صرف بربر ہے بلکہ کرونا کے سنکٹ کال میں بڑی مصیبت بھی ہے لیکن چند جوکروں کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی جانی ہے اگر آپ کے ایکشن ایسے نہیں ہوتے تو پولیس کے لیے ایکشن ایسے نہیں ہوتے اگر آپ کے ایکشن ایسے نہیں ہوتے تو ہزاروں پولیس والوں کو ہزاروں ڈاکٹرز کو نرسز کو اور عوام کو کرونا ویرس نہیں ہوتا اتنے لوگوں کا کام تمام نہیں ہوتا اور ابھی تک ہم سب واپس سے کام پر لگ گئے ہوتے ہیں لیکن سوال صرف قانون کا نہیں سوچ کافی ہے جیسے چنوٹی دینے کی ضرورت ہے مان لیا ہے بڑے طاقت ورہو آپ بڑے بھادو رہو آپ کتنے بھادو رہو اتنے طاقت ورہو آپ کہ آپ اپنے پریوار والوں کو کاندھا دوگے انتیارتی اٹھاؤگے اتنا جگر ہے آپ کیوں آپ یمراج اور ملک الموت بننا چاہتے ہو اور کیوں اپنے پریوار کے لوگوں پہ انہل اللہ ہے اور رام نام سکتے ہیں اور نہ چاہتے ہو ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں اس کی بھی دو ہی ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ ہم سب رہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی نہ رہے آپ مسائل کرو آج تک بیورو سنکرمتوں کا خود سامنے آنا سواسکرمیوں کے ساتھ سہیو کرنا کیسے ان کی ٹریکنگ کی جائے کیسے علاج ممکن ہو اسی پر پوری ویوستہ اس وقت جھوکی جا رہی ہے اور اسی مددے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ نیتی آئیو کے سی او امیتاپ کان صاحب جڑ رہے ہیں اور سرکار کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں پردانونتری نے جو سبت پتی بادوں کا ذکر کیا انہوں نے بھی امیتاپ جی کہا کہ آپ آروگیا اپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اس آروگیا سیتو اپ کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں لائیو ڈیمنسٹریشن کریں اور یہ سمجھائیں کہ کیسے اس کے ذریعے ٹریکنگ ہو پائے گی کیسے کوئی بھی آم ناغری کی سنشت کر پائے گا کہ اس کا کووڈ نائنٹین کے کسی سنکرمت ویقتی کے آس پاس آنا جانا ہوا ہے یا پھر نہیں کیسے یہ آنے والے وقت میں یہ پاس بھی بن سکتا ہے آمیتاپ انجلہ جی دیکھئے یہ میرے ہاتھ میں یہ آروگیا سیتو اپ ہے میرے موبائل پہ اور یہ ایک انگرکشک کی طرح ہے باڈی گارڈ ہے جو آپ کو بچاتا ہے آپ کے پریوار کو بچاتا ہے آپ کے کمیونٹی کو بچاتا ہے کرونا وائرس سے اور یہ آپ کو بہت ہی شکتی دیتا ہے کیونکہ یہ جو لڑائی ہے کرونا وائرس سے یہ فیزکلی نہیں لڑی جا سکتی یہ یود کی طرح آپ کا جو اینیمی ہے اس کو آپ جانتے نہیں موبائل آپ سیدھے ایپ سٹور میں جائیے اس کو ڈاؤن لاؤڈ کیجئے اپنا موبائل ڈالیے اور پھر آپ اس پہ ٹیسٹ کیجئے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس پہ صحیح وہ کہتا ہے please give correct answer تو آپ پوچھتا ہے آپ کا gender آپ کہیے جیسے میں نے میں کہاں مل پھر وہ پوچھتا ہے میں نے اپنی ڈال دی یہاں پھر وہ پوچھتا ہے آپ کو کیا خاسی ہے آپ کو کیا بکھار ہے آپ کو کیا بریزن کی ڈفکلٹی ہے میں کہتا ہوں نہیں none of the above پھر وہ پوچھتا ہے کیا ڈائبیٹیک ہے کیا آپ کو ہیپو تینشن ہے کیا آپ لنگ پوچھتا ہے آپ کو ہرڈ ڈیزیز ہے میں کہتا ہوں ڈانو ڈا باف اگر ہے آپ suspect بول دی دی اس میں پھر وہ پوچھتا ہے کیا آپ ڈائبیٹیک پچھلے چودہ دن میں میں کہتا ہوں نہیں پھر وہ پوچھتا ہے کیا آپ نے کووڈ 19 پرسن کے ساتھ یا کسی ہیلپ بہت ہی کم ہے پھر میں اوکے کرتا ہوں اور پھر وہ مجھے بتاتا ہے کہ میں سیف ہوں پر اگر آپ کے پاس بکھار ہو یا آپ کو خاصی آرہی ہو یا آپ کسی ہیلت ورکر کے پاس رہے ہو یا آپ کبھی ویدیش گئے ہو تو آپ سچ سچ بتائیے پھر آپ پچھلے چودہ دن میں کس کس کے ملے تھے اگر ہم فیزکلی جائیں تو لوگوں کو پکڑنا ڈھونڈا بڑا مشکل ہے پر اس ایپ سے ارہو کے سیتو کے ایپ سے میں ایک کلک سے ان سب لوگوں کو ڈھونڈ گا جس کے ساتھ میں نے میری ملاقات ہوئی یا میں جس کے پاس گیا تو contact tracing بہت آسان ہو جاتی ہے اور یہ ایپ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنیشپ میں ڈیولپ کیا اور کے وال پندرہ دن کے اندر چھے کروڑ بھارتیوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے چھے کروڑ بھارتیوں نے اور یہ بہت سٹیبل اور بہت ہی سکیلیبول رہا ہے پہلے دن سے اور اس کا یہ دنیا کا سب سے آسان اپ مانا جا رہا ہے اور اب ہم اس میں فیچر فون میں گئے جس میں ہم انٹر ایکٹیو وائس رسپونس سسٹم بنا رہے ہیں اور یہ گیارہ بھاشوں میں آویلیبول ہے تو آپ جس بھاشا میں چاہیے اس میں جا سکتے ہو اور اب اس میں نئی بھاشا ہیں جیسے اس مگر ہے انکلوٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی اس میں کیونکہ یہ ڈیٹا لائٹ ہے اب یہ وائٹ لیبول ہو گیا تو آپ کو اس پیسہ نہیں لگے گا ٹیلی کام سرویس پروائیزر سے اس کو پری کر دیا ہے پورا یہ آپ کو ایک پیسہ نہیں لگے گا اور یہ ایک ون سٹوپ ایپ ہے پورے دیش کے لیے اور اس بہت ہی مہت پون چیز ہے کہ اگر کسی کو بھی کرونا وائرس ہوا ہو تو پچھلے چودہ دن میں آپ کس کس سے ملے تھے اور کس کس کو آپ آس پاس آئے تھے اس سے ان سب کو ٹریس کرنے میں بہت آسانی ہوگی کیونکہ یہ فزیکلی ممکن نہیں ہے یہ موبائل اور نئی ٹیکن سکتا ہے بلکل لیکن ایک سوال جو بار بار کھڑا ہوا وہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کا آروپ ہے کہ اس آروپ کے ذریعے پریوسی کا ناغرکوں کا حنن ہو رہا ہے سرکار ڈیتا کلیک کر رہی ہے اس کے ذریعے اس پر کیا جواب سرکاری افسر ہوں اور میری میں نے اتنا اور میں ٹیکنالوجی کی دنیا سے جڑا رہا ہوں اور جتنی پریوسی اس اپ میں ہے وہ نہ کبھی ٹیلی فون میں رہی ہے نہ کبھی انٹرنیٹ میں رہی ہے نہ کبھی کسی آئی پیڈ میں رہی ہے نہ کسی اپ میں رہی ہے جتنی اس اپ میں ہے کیونکہ اس میں جو اپ ہے اس میں آپ کا موبائل نمبر لیا جاتا ہے اور موبائل نمبر کے بعد آپ کو ایک personal bid دیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں device id اور اس کے بعد پورا کام device id سے دیا جاتا اور جو ایٹ ریس لوگ رہتے ہیں جو ایٹ جن کو یلو رہے گا اور جو ایٹ رسک رہیں گے ان کا ڈیٹا ساڑھ دن تک رہے رکھا جائے گا اور پھر ہٹا دیا جائے گا اس یہ جو ڈیٹا ہے کبھی کسی اور کارنوں کے لیے اپیوگ نہیں کیا جائے گا بھارت سرکار نے کہا ہے اور یہ سب سے جتنی جیادہ پریویسی اس ایپ میں نہیں ہے اور یہ کبھی بھی پرسنل ایڈنٹیٹی کبھی کسی کو نہیں بتائے گا اور کو بھر نائنٹین پیشن کا نام کبھی بھی پبلک میں نہیں جائے گا اس ایپ دورہ کبھی بھی نہ تو بارے میں نہ کبھی پبلک میں اور پوری انفرمیشن جو ہے وہ کبھل موبائل پر ہی رہے گی اور ساٹھ دن کے بعد کوئی انفرمیشن سرکار کے پاس مجھل جنگ ہے اور اس جنگ میں ایسے ہی ڈیجیٹل ہی ہر کسی کو آگے بڑھنا ہے اور اس کی تیاری اگر بھارت کی طرف سے ایسی رہتی ہے تب ہی دانیواد آپ ہمارے ساتھ آج تک پر جنگ لیے لیکن یہ ایک حصہ مراد آگ جیسے ڈاکٹرز پر حملہ ہو رہا ہے دوسرے آرگ جیسے پوری جانکاری کو ایک جگہ کیا جائے آپ تک پہنچایا جائے تو تیسری طرف اب جم کر اس پر پولیٹکس بھی ہے اس بیچ آپ کو بتائیں آج راہول گاندی نے ایک ویڈیو کانفرنس کے زریعے پریس کانفرنس کیا تمام پترکاروں کے سوالوں کا جواب دیا انہوں نے کہا لوگ ڈاون صرف پوز بٹن راہول جی دیلے ہوا ہے اور آج پہنچنے والا ہے جو کہ بڑی بھومکا آدھا سرکار دوارہ چین سی جو سمان آرہا ہے چاہے پتیکشن گیرز بھی ہو بہت خراب کوالیٹی کے آئے اور ریجیکٹ بھی کیے گئے سرکار سرکار دوارہ میرا سوال سیدھا ہے کہ لگتا ہے سیلیر کہا ہے چین کی بھومکا میں یا سرکار کی بھومکا میں کوئی نہ کوئی ترکیب تو نکالنی پڑے گی کہ ہم ٹیسٹنگ ایڈ سکیل کر پائیں کیونکہ اگر آپ کوویٹ سے لڑنا چاہتے ہیں بینہ ٹیسٹنگ ایڈ سکیل آپ لڑی نہیں سکتے آپ کو یہی کہ ہوت سکتے جائے گا تو اگر آپ ایک گریجویٹ سٹریٹیجی چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیسٹنگ کی تو ضرورت ہی ہے کرٹیکل ہے اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کی کیوں نہیں ہوا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی آج سے پورا دم لگا کے پورا ہندوستان ٹیسٹنگ اور تیزی سے کریں سپیشل رپورٹ میں نیوزروم سے پھر آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشب بڑھتے ہی جا رہے ہیں راجانی ڈلی میں ماملے اور اب جو جانکاری آرہی ہے ساٹھ نئے ہوت سپورٹ بن گئے ہیں دلی کرونا کی وجہ ساٹھ ہوت سپورٹ بن گئے اس کا آرخ یہ ہے کہ ان تمام جگہوں پر زبردست سخت برتنی ہوگی اور اس کے ساتھ انہیں سیل کیا جائے گا تین یا تین سے زیادہ مریض والے علاقے سیل ہوں گے ساٹھ ہوت سپورٹ اب راجانی ڈلی میں ہی بن ممبائی ڈلی جائپور یہ تمام ایسے کیندر رہے جہاں پر سب سے زیادہ ماملے ابھی تک کرونا کے آرہے ہیں اور اسی میں ڈلی کا ہوت سپورٹ کا آکڑا ساٹھ تک پہنچ گیا ہے پہلے ست آون ماملے تھے ست آون ایسے ہوت سپورٹ تھے ڈلی میں لیکن اب یہ ہوت سپورٹ کا آکڑا سارٹ پہنچ گیا ہے کہ سنکار نے یہ بھی فیسا کیا ہے کہ تین یا تین سے زیادہ مریض جہاں پر بھی ہوں گے ان علاقوں کو سیل کیا جائے ڈلی میں ایک پیزا سنکر میت پائی جانا کیسے 72 پریواروں کے لیے بشکل بڑھ گیا آئے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ مارج تک یہ پیزا ڈلیوری بوئی کام پر تھا دیوٹی پر تھا تمام گھروں میں پیزا پہنچ آرہ تھا 72 پریواروں میں لوگوں کو کورنٹائن کیا گیا ہے مالوی نگر علاقے کو سیل کرنے کی نوبت آگئی ہے ڈلی میں کورونا وائرس کے خاتمی کے لیے رات اور دن ایک کیا جا رہا ہے اب تک 57 کولون ی کو سیل کر دیا گیا ہے ان کولون میں سے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے نہ کوئی اندر جا سکتا ہے لگ ڈون 2 شروع ہو چکا ہے اور چپے چپے پر پولیس والے پہرہ دے رہے ہیں کہیں کوئی چھوک نہ ہو جائے ڈلی میں کوئی کرونا کریئر نہ بن آپ کو یاد ہوگا مولانا سعد نے جماعتیوں سے کیا کہا تھا کہ جس طرح کا بھی کوئی عذاب آئے تمہیں دوڑنا چاہیے مسجدوں کی تو یہ خیال باطل خیال ہے کہ مسجد میں جمع ہونے سے بیماری پیدا ہوگی یہ خیال بالکل باطل خیال ہے تو میں کہتا ہوں اگر تمہیں تمہارے تجربے میں یہ نظر بھی آ جائے کہ مسجد میں آنے سے آدمی مر جائے گا تو اس سے بہتر مرنے کی جگہ کوئی ہونے ہو اب مولانا ساتھ سے جڑے دو گناہ ہو گئے پہلا گناہ تو جماعتیوں کو کرونا کریئر بنانے کا اور پھر چھپ جانے کا دوسرا گناہ ساتھ کے رشتے داروں میں کرونا وائرس پہنچانے کا ساتھ کے ان رشتے داروں نے بھی سچائی چھپائی جی ہاں سہارن پور کے تھانا منڈ علاقے میں مولانا ساتھ کے دو رشتے دار ساجد اور راشد کرونا پوسی آئے ہیں مولانا کی یہ رشتے دار مرکز میں تبلیغی جماعت کا حصہ تھے اور انہوں نے ویدیش یاترہ بھی کی تھی چار لوگ ایسے ہیں جو فرانس اور سوٹ افریقہ ہوتے آئے ہیں اور یہاں پوردیش پرشاہ سانکو انہوں نے اپنی جانتاری نہیں کیا ان کو quarantine کر کے ان کو پرسیمپل لیا گیا ہے اس میں سے دو بیوکتیو آسٹیو آئے ہیں ان کے جو لاپروا پون طریقہ یہ ہے کہ انہوں بینا باتا ہے ہر جگہ بھومے ہی انفیکشن فیلانے کے ہر سمدھوک یہ چاند سستے انٹی کلاف افیر درج کرائے گیا ہے اور یہ ان کی رسطے داری جو ہے مولانا ساتھ کے ساتھ جو ان میں سے جو مولانا ساتھ کی سسورال یہاں پہ ہیں ان سے رسطے داری ان کو ہے ان لوگوں نے اس بات کو چھپایا کہ یہ مولانا ساتھ کے یہ کورونا پوزیٹیو رشتدار پکڑے تو گئے ہیں لیکن مولانا ساتھ ابھی تک ہاتھ نہیں آیا مولانا ساتھ نے مرکز کانڈ کے بات کہا تھا کہ وہ سیلف کارنٹین میں ہے لیکن آج تک نے مولانا ساتھ کے بڑے بیٹے یوسیف ساتھ سے سمپر ساتھ نے کی کوشش کی اور اس میں کامیابی مل گئی آج تک نے مولانا ساتھ کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا مولانا کا کورونا ٹیسٹ ہوا ہے اس کا جواب آپ بھی سنی ہم آپ کو بتا دیں کہ مولانا ساتھ کا چودہ دن کا کورنٹین پیریٹ بھی ختم ہو گیا ہے ستروں سے ملی جانکاری کے مطابق مولانا ساتھ ابھی تک دلی کے زاکر نگر ویسٹ علاقے کی ایک چھے منزلہ امارت میں چھپا بیٹھا ہے مولانا سعید کے بارے میں بڑے سے بڑے خلاصے ہو رہے ہیں کرائیم برانچ نے بتایا ہے کہ مرکز کے آئیوجن سے پہلے مولانا سعید کے خاتوں میں ویدیش سے موٹی رقم آئی تھی جس کے بارے میں مولانا سعید نے ابھی تک کوئی جانکاری نہیں دی ہے کرائیم برانچ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ پیسہ کہیں حوالہ کا تو نہیں ہے سہارانپور سینل بھارت واج کے ساتھ اروین دو جھا ڈلی آج تک ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ رہی ہے جہاں پر لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کی لکشمن ریکھا کو لانگ رہے ہیں یہ دیکھیں گورک پور کا ماملہ ایک بزنسمن ہے انیورسری کی پارٹی دے رہے تھے پوری پارٹی ہے دھجیاں اونی ہے سوشل ڈسٹنسنگ کی یہ لکڈاؤن کی تصویر ہے جناب یوپی والے ضرور دیکھ لیں جس لکڈاؤن میں لوگ ایک دوسرے کو بالکنی سے تاک رہے ہیں وہاں بھیڑ بھار کے ساتھ کےک کٹنگ سرمینی ہو رہی ہے جس لکڈاؤن میں مزدور بھوک کے لیے سڑکوں پر آ رہے ہیں اس لکڈاؤن میں داوتیں اڑھائی جا رہی ہیں یہاں نہ صرف سوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں بلکہ لکڈاؤن کا مزد بھی بنایا جا رہا ہے کہاں ہیں وہ پولس والے جو لوگوں کو دیکھتے ہی ڈنڈا لے کر دوڑ پڑتے ہیں لگتا ہے کسی سیش کی پارٹی ہے لکڈاؤن میں بھی بھیڑ بھار کے ساتھ چل رہی ہے جی ہاں یہ پارٹی کہیں اور نہیں بلکہ یوپی کے سی ایم یوگی آدی تینات کے شہر گورکپور میں چل رہی ہے پندرہ اپریل کی شام جب لوگ ڈاؤن 2.0 شروع ہو چکا تھا تب خود پردھان منتری نے اس کا سکتی سے پالن کا نردیش دیا تھا گورکپور کے بیتیا ہاتھا محلے کے سترراف آپارٹمنٹ میں اس کی سرے شام دھجیاں اڑائی گئی جی ہاں ارون نام کے کاروباری نے دھوم دھام سے اپنی شادی کی سالگیرہ منائی کورونا کی جنگ کے بیچ اس طرح کی پارٹی اپراد ہے گھور اپراد ہے جس جنگ میں لوگوں کو ایک دوسرے سے ہاتھ تک ملانے کی جازت نہیں ہے وہ لوگ ایک ساتھ ہکٹا ہو کر دعوت لوٹ رہے ہیں جیسے ہی اس پارٹی کی خبر گورکپور کے سرراف آپارٹمنٹ سے باہر نکلی پورے دیش میں فیل گئی پرشاس نکف سر اور پولیس ادھیکاری حرکت میں آ گئے اس میں سوچنا ملی تو پولیس پہنچی تو پارٹی اس طرح ختم ہو گئے تھی لیکن سارا ریجمنٹ موجود تھا جتنا ان کا چیزیں تھیں ان کو سب کو جت کیا گیا اور ان کے جو آئوجک تھے اور وہ جو لوگ سمبلت ہوئے تھے ان کے قلاب 188,290,270 پیسی کا ابھیوک بنجکت کیا گیا ہے کاروباری عرون اگروال سفہائی پیش کر رہے ہیں یہ کوئی پٹے پارٹی نہیں تھی بلکہ ان کی سالگیرہ کی پارٹی تھی اور یہ پارٹی گھر کے اندر ہی چل رہی تھی عرون کہتے ہیں ان پر لگائے گئے سارے آروپ نرادھار ہیں جو ویڈیو اور فوٹوگراف وائرل ہو رہے ہیں وہ پورانے ہیں لیکن اس پورے ماملے میں ایف آئی آر درج ہو چکی ہے لوگڈاون میں 1344 لاغو ہے ساروڈینک سماروں پر پوری طرح سے روک ہے پولیس نے پارٹی والی جگہ سے کرسیوں سہیت کا اس سامان قبضے میں لے لیا ہے کاروباری عرون اگروال کے خلاف نامزد اور آنیا گیاد پر 1388, 279 اور 270 کے تہر کیس درج کیا گیا ہے ریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے ہریانہ کے پنچکولا میں کرونا کی دہشت ایک ہی پریوار کے آخر کتنے لوگ ہو گئے سنکرمے کرونا کا آنکھڑا دیش میں بڑھ رہا ہے تو کئی ایسے چھوٹے شہر بھی ہیں جہاں سے اچانک کئی سارے لوگوں کی سنکرمت ہونے کی خبر آتی ہے پنچکولا میں ایک ہی پریوار کے نو لوگ کرونا پوزیٹیو ہو گئے دیش کے 28 راجیہ اور 8 کیندر شاسیت پردیش کل ملا کر 36 پردیشوں میں کرونا وائرس سے تگڑی جنگ جاری ہے سمپورن دیش میں 3 مائی تک لوگ ڈاؤن چل رہا ہے پھر بھی کرونا کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہا اور اب ہریانہ کے پنچکولا سے ایک ہلانے والی خبر آئی ہے جی ہاں یہاں ایک ہی پریوار کے نو لوگ کرونا سے سنکرمیت پائے گئے لوگوں کے من میں گھٹناوں کو دیکھنے کے بعد بس ایک ہی سوال بچ جاتا ہے کہ آخر لوگ ڈاؤن کے بعد بھی یہ ماملے کیوں نہیں نیانترت ہو پار ہے ایک بریک کے لئے مرک رہا ہے خبروں کا سلسلہ جاری ہے دیکھتے رہی ہے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہی ہے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے